امام زندان میں تھے تو دو شخص بیان کرتے ہیں کہ ہم جا رہے اور یہ جو ہے وہ ابو حنیفہ کے شاگر تھے تو یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو امام ہے امام ہمارے جیسے ہی ہیں یا ہم جہاری شبیع ہیں کوئی اس میں امام سے کیا ہے گئے تو یہ زندان میں گئے امام سے ملنے تو جو زندان کا وہ تھا نگے بان وہ آیا اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور دوسرا جب تک نہیں آئے گا تو بند ہے تو اگر آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں امام نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے جب وہ چلا گیا تو امام نے ان دونوں سے کہا کہ یہ کل واپس نہیں آئے گا رات کو اس کا انتقال ہو جائے گا اب یہ انہوں نے سنا دوڑا عجیب سے ہوئے یہ اسلار اور غیب کی باتیں اٹھنے لگے کہتے ہیں ہم تو حلال حرام پوچھنے آئے تھے یہ تو ہمیں غیب کی خبر دے رہا ہے تو انہوں نے ایک شخص کو پیچھے لگایا کہ دیکھو یہ کہاں جاتا ہے کیا ہوتا ہے تو شخص اس کے گھر کے قریب جا کر رات گزاری مسجد میں صبح دیکھا کہ اس کے گھر سے رونے چکھنے کی آوازیں بلند ہو گئی تو کیا دیکھا کیا دیکھا کہ وہ شخص انتقال کر گیا تو جب ان کو خبر ہوئی دونوں کو تو یہ آئے کہا کہ یہ تو غیب الہی ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہا کہ یہ علم ہمیں رسول خدا نے مولا کائنات کو دیا اور اس سے ہمارے سینوں تک یہ علم پہنچا ہے